موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں ایاز مورس پروگرم باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس پروگرم میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو بلکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں معاشرے میں اپنا نام بناتے ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسے ہی نوجوان ہیں جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی زندگی میں وہ اپنے خوابوں کو پسیو کیا ایڈوکیشن حاصل کی اور ایڈوکیشن کے شعبے سے وہ بستہ ہوئے ٹریننگ ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں کوچنگ کرتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انہیں اپنا برپور کنٹیویشن کرتے ہیں اور میرے لیے آج خوش قسمتی آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی زندگی کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اگر اپنے معاشرے میں پوزیٹیو لی کنٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن پرامیٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے ساتھ جناب سحیل بشیر صاحب موجود ہے ان کے ساتھ ہم سب سے پہلے دونے پروگرام میں خوش آمدید کیا پہ ہیں تھانکیو سو مچ ہمیں جو ہے وہ یہ اونر بکشنری کے لیے اور ہمارے ساتھ جو ہے گھتگو کرنے کے لیے جی تھانکیو سو مچ ام جس ریلی ہیپی ویلکم ٹو پنجاب اور آپ کی خدمات کو ہم خراجی تسکین پیش کرتے ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کی تمام ایکٹیوٹی دیکھتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ خدامن آپ کو اور زیادہ دیرو برکات عطا فرمائے اور آپ جو ایک مشن اور ویشن سے قیم کر رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں جس ریلی ہیپی اور خدامن آپ کو پلس کر رہے ہیں تھانکیو سو مچ آپ نے ہماری اس کاوش کو سرہا میں کیونکہ آپ کی زندگی کی کوئی سٹوری سے تھوڑا بہت واقف ہوں اور ہماری اس سے قبل بھی واتشیت ہوتی ہے تو ہم پروگرام سے پہلے بھی جو بات کر رہے تھے میں تھوڑا سا آپ کی سٹوری اور آپ کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ اپنے ویورس کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں تاکہ پھر ہم اسی کے مطابق گفتگو کریں گے اور آپ کی زندگی کے تجربات جو ہیں وہ ان سے ہم پوزیٹیف فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جو دسکشن ہے اس کو آگے بڑھائیں گے جی اے صاحب میں ایک چیز زندگی میں سیکھ رہا ہوں ابھی بھی طفل مقدب ہوں کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں دنیا کا وہ غریب ترین شخص ہے جس کے پاس ایک اچھی سوچ نہیں ایک ڈریم نہیں ایک گول نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گربت ہونا یا وسائل کا نہ ہونا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کتنا کوشش کرتے ہیں کن حالات میں ایک اتنا کنٹیبیوٹ کرتے ہیں میری بھی سٹوری ایسی تھی بہت میڈل فیملی سے تعلق میرا ہے مسائل بہت تھے مشکلات بہت تھیں ایون کہ میرے لئے سکول جانے کے لئے فیسز بھی نہیں تھی لیکن میرا ڈریم وزڈم میرا پیشن اتنا تھا کہ مجھے اگر خدا نے اس دنیا میں لے کر آیا ہے تو میں نے اس دنیا میں کنٹیبیوٹ کرنا ہے اور میرے لئے جو سب سے بڑی میں پروردگار کا شکر گزار ہو اس نے مجھے دیکھنے کے لئے آنکھیں دیں سننے کے لئے کان دیئے دو ہاتھ دیئے اور چلنے کے لئے دو ڈھانگیں دیں تو اس سے بڑی بلیسنگ اور کوئی نہیں ہو سکتی تو میں اس سے بڑا ہیپی ہوں مطمئن ہوں تو میں نے کہا کہ میں زندگی میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ٹارگٹ اور ایم ہنر تھا میں نے گورنمنٹ سکول میں پڑھا اور وہیں سے ایجوکیشن حاصل کی میٹر کے بعد گورنمنٹ کمپرینٹ سے سکول گجھنوال سے پڑھا پھر گورنمنٹ ڈگری کالج سے ایف ایس ای کی بی ایس ای کی اس کے بعد ماسٹر پنجاب یونیورسٹی کی ابھی ایم فیل سپیشل ایجوکیشن میں کر رہا ہوں اور پین لائن میں بھی میرا ایکسپیرینس رہا ہے جسٹ ٹین ہیئر میں نے کی آئی سی ایک کیمیکل انڈسٹری میں اور ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی رہا ہوں تو میں نے پھر کمیشن کا ہے پنجاب پبلسٹرم کمیشن کا ایکزین دیا اور اس میں میری پھر سیلیکشن ہوئی گورنمنٹ سیکٹر پر میں صرف اپنے زندگی میں جو سیکھا ہے کہ کوشش میں ہی انسان کی کامیابی ہے حالات کا رونا میرے پاس یہ چیز نہیں میرے پاس یہ وسائل نہیں میرے پاس اگر ہوتا تو میں بہتر کر سکتا تو میں کہتا دنیا میں جتنے بھی بڑے اشکاس ہوئے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر آئے ہیں اور ان کے پاس عظم ایک ڈریم ایک ویجن ہے اگر میں دیکھ سکتا ہوں چل سکتا ہوں تو اس سے بڑی خدا کی بلیسنگ اور کوئی نہیں ہے صحیح سویل صاحب یہ میں نے جیسے آپ نے بڑا امدہ طریقے سے اپنی سٹوری بیان کی ہے اور جیسے آپ نے بتایا حالات بھی مشکلات تھے تو کہیں زندگی میں جب اس طرح کی مشکلات آتی ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں رک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید جو ان کا ڈیزائر ریزلٹ تھا یا جو وہ خواب حاصل کرنا چاہتے ہیں جس منزل پر جانا چاہتے ہیں وہ سفر بڑا کٹن ہے تو آپ نے کیسے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ رکھا آپ نے آپ کو متحرک کیا کہ حالات سے گبرانا نہیں مشکلات سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا بلکہ آگے بڑھتے جانا ہے اور ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ آپ نے جیسے بتایا اپنی زندگی سے کہ آپ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ مل جاتا ہے تو کیسے آپ نے سارے سفر کو موٹیویٹ رکھا جی ایسا بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے میری زندگی میں سب سے بڑی جو بلیسنگ تھی میرے والدین میرے سات عزا کران اریسٹوٹل کہتا ہے کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لے گئے لیکن میرے سات عزا کران مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے گئے تو میں سمجھتا ہوں میری پرسنیلٹی میں میرے ٹیچرز کا منٹور کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے ہر وقت موٹیویٹ کیا مجھے انسپائر کیا مجھے کبھی بھی کبھی مایوس بھی ہوتا تھا تو انہوں نے کہا آج اگر شام ہے تو ہمیشہ کے لیے شام نہیں ہے سہر ہونی ہونی ہے آج اگر دکھ ہے تو ہمیشہ کے لیے دکھ نہیں ہے تو آپ کے سکھ ملے گا تو میں نے زندگی میں یہ سکھا کہ کوئی چیز بھی یہاں پر مستقل نہیں یہ چینج آنے ہی آنے ہے اگر آپ کسی روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پینٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئے تو آفٹر ون یئر آپ چینج کرتے ہیں آپ کا فنیچئر ہے ووڈ ہے آپ کی ایمین کیا لائف میں آپ کلاث چینج کرتے ہیں شوز چینج کرتے ہیں تو یہاں چینج آنے ہی آنے ہی اگر یہ علاہت ہے تو میں نے یہاں پر ضرور سیکھنا ہے چینج کرنا ہے تو میں کوشش کرتا رہا اس سفر میں مجھے بہت سارے چھے منٹور ملے جن میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں اور علی عباد صاحب ہیں اور بہت سیسے دو جو موٹیویٹ کر دے تھے مجھے بہت زیادہ ہیلپ موٹیویشنل کے بکس نے کی میرے دوستوں نے کی اور اور ہمارے کلامی مقدس نے جس میں یہ لکھا ہے جو مجھے تاکش تہمی اس میں سب کچھ کہا سکتا ہوں اور اس میں یہ بھی مرکوم ہے جو مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈونڈ ہو گئے تو پاؤ گئے دروازہ کٹ کٹاؤ تو تمہارے وقت سے کھولا جائے گا ان آیات نے مجھے مضبوط کیا میرے اندر ایک پیشن ڈیووشن ایک لگن ایک ڈرین دیا کہ مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے یہ ٹیمپریری ہمیشہ کے لیے نہیں اور کوشش کروں گا تو حالات بدلیں گے اور خدا نے میری مدد کی صحیح آپ پیس سیونٹین گریڈ گورنمنٹ کے آفیسر ہیں فوکل پرسن ہیں یونیورسٹریز میں کانسلنگ جو ہے وہ لوگوں کی کرتے ہیں کئی بورڈز میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ نوجوان اپنے آپ سے بھی معاشرے سے بیگانے ہیں اور زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہے جو تڑپ جو لگن آپ نے اپنی زندگی میں بتائی کہ حالات مشکل تھے پھر بھی آپ آگے بڑھے اور آپ کوشش جاری رکھی اور آج جو ہے وہ آپ خدا کے فضل سے کچھے بہتر مقام پر ہے معاشرے میں عزت بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ آگے اس طرح سے آگے بڑھنی پاتے اور جو زندگی سے اور اپنے مقصد سے معاشرے سے جو ہے وہ بیگانے نظر آتے آیا سبب بہت اہم کوئشن کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو اگر یہ اس کو پتا چل جائے کہ دنیا کی بہتر مخلوق ہے اسی انسان نے ہماوں پر حفظاؤں پر ایک بہت فتوحات حاصل کی ہے اور جسٹ وہ ایک سوچ کی وجہ سے آج جگر کوئی شخص کسی مقام پر ہے تو وہ سوچ کی وجہ سے اگر کوئی شخص نکام بھی ہے تو وہ کسی سوچ کی وجہ سے جنہوں نے کام یا بھی اور ترقی خوشحالی حاصل کرنی ہوتی ہے وہ حالات کا رونا نہیں روتے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے زندگی میں ان کی تارگٹ ہونا چاہیے گول ہونا چاہیے مقصد ہونا چاہیے اگر میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس اچھے کام کا افیکٹ مجھ پر میری سوسائٹی پر میری کمیونٹی پر میری قوم پر کیا اثر پڑے گا اگر میں نہیں پڑھوں گا اگر میں جاب نہیں کروں گا اگر میں کام نہیں کروں گا تو اس سے میری ذات کو تو نقصان ہوگا میں تو افیکٹڈ ہوں گا میرے ساتھ میری کمیونٹی بھی میری کھاندان بھی وہ بھی ڈسٹرپ ہوں گے تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں مقصد ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہے کام کوئی بھی چھوٹا بڑھانی ہوتا ہر کام میں انسان کے لئے بلیسنگ ہے وہ اس کے سیکھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو جانتا ہے جیسے اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جب وہ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے اور جیسے جان میسنگ کہتے ہیں دنیا میں بہترین پرفارم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں حالات جیسے بھی ہوں مشکل جیسی بھی ہوں اپنے آپ کو نیلیسز کرے اپنے اندر تلاش کرے اس کی کیسے ٹرینٹ ہے اس کی ویکنس کی ہے اور یہ مسائل ہمیشہ کلی نہیں رہیں گے کوشش کرتا رہنا چاہیے میرے خیال سے اس کو اپنے آپ کو جاننا چاہیے اور جاننے کے بعد اپنے ایک ٹارگٹ رکھے گو رکھے پانچ سال بعد میں یہاں پر ہوں گا اور یہاں پر میری منزل ہوگی اور آنے والے دنوں پر یہاں پر کھڑا ہوں گا تو یہ اس کو جاننا چاہیے سب آپ نے بڑا زبردست طریقے سے یہ بیان کیا آپ جانتے ہیں آپ نوجوانوں سے بھی ملتے ہیں آج کا ہر نوجوان جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے جو بوٹم لائن ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہے وہ کامیاب ہو یعنی امیر ہو اور وہ معاشرے میں گروہ کریں اور نام بنائیں آپ کے سمجھتے ہیں کوئی نوجوان یا کوئی بھی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کو اس بات کا ہنڈر پرسن بلیو ہونا چاہیے کہ انسان اگر آسمان پر چلا گیا اس نے زمین کے اندر اپنی فتوحات کا لوحہ ملو تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کو اپنے پر سیل بلیو ہونا چاہیے میں کر سکتا ہوں جب اس کو یہ پتا چل جات تو پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ there is no pain there is no gain جب تک آپ کسی چیز کی قیمت ادا نہیں کریں گے آپ بڑی پوزیشن پر بڑے مقام پر بڑی منظر حاصل نہیں کر سکتے تو بڑی پوزیشن کے لیے بڑے مقام کے لیے اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے اور دوسرا شارٹ کورٹ کسی بھی چیز میں شارٹ کورٹ کامیابی نہیں ہوتی کامیابی کے لیے آپ کو درخت بننا ہوتا ہے درخت کی طرح بننا ہوتا ہے ایک درخت کا پروسس ہوتا ہے وہ زمین میں جاتا ہے تنہ ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر آستہ بڑھتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر کئی سالوں لگتے ہیں اس کو بننے میں اور پھر اس کی چاؤں کئی سالوں تک رہتے ہیں گاس بڑی تیزی سے آتی ہے بڑی تیزی سے چلی جاتی ہے تو اس درخت بننے کا پروسس سیکھیں اور لگے رہیں لگے رہیں میں نے اکثر ابزرپ کیا ہے جیسے میں روڈ پر جا رہا ہوں تو وہاں سپیڈ بریکر ہوتے ہیں کیٹس سپیڈ بریکر ہوتے ہیں ٹائر کی مسلسل رگڑ سے مسلسل رگڑ سے آہستہ آہستہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے لوہی کے سپیڈ بریکر ٹائر جو ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کوئی دنیا میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں واصف علی واصف کا بہت خوبصور کتے ہیں بے مقصد زندگی گزارنے والا اپنی زندگی ہی میں مر جاتا ہے اور با مقصد زندگی گزارنے والا مر کے بھی نہیں مرتا تو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں ٹائرگٹ بنائیں گول بنائیں اور لگے رہیں تو کام یا بھی ضرور ملے گی اور خدا کسی کی محنت کو ظاہر نہیں کرتا تو میسج یہی ہے کہ آپ لگے رہیں محنت کرتے رہیں حالات جیسے بھی ہوں یہ ضرور بدلیں گے اور یہ اپنے حصے کی آپ شمع ضرور جلاتے رہیں انہی لفاظ کے ساتھ میں ویور سے اجازت چاہوں گا جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی ایریاں رگنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے جو اپنی زندگی کے نہایت قیمتی تجربات ہم سے شیئر کیے ناظرین سی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ نے ہمارے گیس کی زندگی سے ان کی باتوں سے سیکھا کہ اگر انسان کا مائنڈ سیٹ پوزیٹیو ہے اگر وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ اچیف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی کا سفر بہت حد تک آسان اور کلیر ہو جاتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے شخصیت کے ساتھ تک تک کلیے اپنا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ موسیقی